اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علیہ رسول القریب میرے تمام اب آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اللہ فیاس رکھے آمین تم آمین ہمارے بہت ساری بہنوں نے اور میری بیٹیوں نے ایک ریکویس جو بیجی بالوں کے متعلق تو میں آج یہ عرص کر دیتا ہوں انشاءاللہ یقین کیجئے کہ پوری دنیا آپ سے شرمائیگی کی ہوا کیا اللہ رب العزت اس سے بال اتنے بڑے کر دیں گے اتنے لمبے کر دیں گے اتنے گھنے کر دیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے پوری دنیا میں اس قسم کے نسخے دیے جاتے ہیں مگر اس میں ایسے ایسے ہیرے یا قوت مشک زافران جواہرات ڈالے جاتے ہیں کہ نہ وہ ملتے ہیں نہ وہ اصلی ملتے ہیں نہ وہ ایزیلی ملتے ہیں اور نہ ان کے چیپ کاؤسٹ ہوتے ہیں بلکہ انتہائی مہنگے تری نہ ہوتے ہیں اور کام بن کے نہیں دیتا ریزلٹ چاہیے ریزلٹ بھی چاہیے اور چیز آسان بھی ہو مشکل نہ ہو مشکل میں نہیں ڈالنا ہے ایک صحابیہ تھی ان کے بھی بھموں میں بال نہیں تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمت سرما لگوایا تھا اور ان کے بال آ گئے تھے ابھی جو پورے سر کے بال اگانے پلکوں اور بھموں کا تو آسان ہوتا ہے پورے سر کے بال اگانے تو آپ کا کوئی بھی آنے جانے والا سعودی عرب سے آنے جانے والا ہو تو وہاں سے سرما اسمت ملتا ہے کورل کلل کا ریڈ جیسا لائٹ ریڈ میں سرما اسمت ملتا ہے صرف پچاس گرام منگوا لیجئے بس کتنا پچاس گرام زیادہ نہیں ہر بندے کا ہر انسان کا سعودی عرب میں کوئی آنے جانا والا ہوتا ہی ہے اور آپ سعودی عرب میں بیٹھیں تو وہ اچھی بات ہے تو سعودی عرب والے سرما اسمت دو بیشتے ہیں ایک کالا اور ایک لال کالا مت لیجئے گا صرف لال لینا ہے ریڈ جیسا ہوتا ہے بیسک کلر اس کو کورل کہلاتا ہے تو وہ پچاس گرام لیجئے اور صرف ایک پاو تارہ میرہ کا تیل اس تارہ میرہ کو تیل کو کڑوہ تیل بھی بولتے ہیں معشور اور مروجہ کی زبان میں کڑوہ تیل بھی بولتے ہیں بس یہ ملا لیجئے اور آپ کی دوہ تیار ہو گئی آپ کا تیل تیار ہے اب آپ نے اس کو جب بھی لگانا ہو ڈیلی لگانا ہے جب سے کیا مراد ہے ڈیلی لگانا ہے آپ نے بہتر ہے کہ روزانہ صبح اڑتے ہی لگا لیں یا رات سونے سے پہلے لگا لیں یا ڈیلی آپ نہاتے ہیں تو نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لگا لیں ٹھیک ہے اچھا لگے گا کیسے کہ سرمہ تو آپ نے مکس کر دیا ایک پاو تیل میں پچاس گرام سرمہ اسمد کائنات کی یہ اتنی بڑی دوہ ہے اتنا قیمتی تیل ہے آپ یقین کیجئے کہ تب تک آپ لگانا لیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں نے کیا بولا اور کیا دیا آپ کو ٹھیک ہے جب لگائیں گے تو قدر کریں گے انشاءاللہ کہ کائنات کا اتنا آسان ترین نسخہ اور سب سے بڑا نسخہ میں نہیں مانتا کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی نسخہ ہوگا جو اس کی ٹکر پر ریزلٹ دیتا ہوگا impossible نہیں ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا کر کے دیکھئے تو یہ آپ جب بھی لگائیں گے تو بوتل کو ہلا لیجئے گا اس لیے کہ سرما کا جو کیمسٹری ویٹ ہے اس کا الیمنٹ ویٹ ہے وہ ذرا زیادہ ہے بھاری ہے ٹھیک ہے نا تو سرما میشہ نیچے بیٹھ جائے گا تو جب بھی آپ نے اس کو لگانا ہو تو بیس پچیس مرتبہ اس بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں ٹھیک ہے تاکہ سرما تیل میں پھیل جائے اور آپ کو لگاتے وقت اس تیل کے ساتھ سرما بھی دستیاب ہو ٹھیک ہے نا چند دن لگا لیجئے یہ ایک پاو تیل تو بہت زیادہ ہے مشکل سے آپ نے ایک مہینہ آپ نے لگا لیا پوری زندگی انشاءاللہ آپ کو دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے نا اور اس سے بال اتنے لمبے ہو جائیں گے اتنے گھنے ہو جائیں گے کہ یقین کیجئے کہ پرانے دور میں جو آپ نے چڑیلوں کے بال دیکھے ہوں گا نا علیف لیلہ میں اور عجیب عجیب سی بچوں کی کہانیوں میں آپ سوچتے ہوں گے وہ آپ نے مصنوعی وگ لگیوی دیکھی ہوگی یہ حقیقی طور پر اللہ آپ کو بنا کے دے گا اللہ آپ کو کر کے دکھائے گا کر کے دیکھ لیجئے کوئی مشکل کام نہیں ہے آسان ترین کام ہے آپ کے بعد سوٹس اپ موجود ہے کسی بھی سعودی عرب کے رشتدار کو یا دوست کو اب آپ کو آپ کہہ دیجئے کبھی پچاس گرام جو ہے سرما اسمت بھیج دو وہ بھیج دے گا بھائی ڈاک آجائے کوریر آجائے ہینڈ کیری میں آجائے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے کڑوے تیل میں مکس کر کے بنا کے رکھ لیا بس مکس کرنا اور کیا کرنا ہے اور لگانے سے پہلے بوتل ہلانی ضرور ہے شیک کرنی بوتل اچھی طرح بیس پچیس مرتبہ تاکہ اس کے اجزاء وقتی طور پر تیل میں پھیل جائیں سپریڈ ہو جائیں ٹھیک ہے جی یہ لگائیے صرف ایک مہینہ کوئی کہانی نہیں دو مہینے کی اور چھ مہینے کی اور لگتے لگانے کی ایک مہینہ امانداری سے لگا لیجئے اس کے بعد اپنے بال آپ ناب لیجئے گا یقین کیجئے بال اتنے لمبے اتنے گھنے اتنے مضبوط ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور انشاءاللہ اس کے بعد اگر اصلی بالوں کا مقابلہ حسن ہوا نہ فیشن انشاءاللہ فز ڈیویزن پاس ہوں گے اس میں پہلا پرائز آپ کو ملے گا اور جب مل جائے تو پھر مجھے دعاوں میں یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے بڑی امانداری سے دیا نسخہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ